ادھر آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد پی ایم موڈی کا پہلا کشمیر دورہ اور ادھر پوکھلا گیا پاکستان یا یوں کہیں کہ کشمیر کا وقاس دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا پاکستان خبریں یہاں تک آئی کہ پی ایم موڈی کے دورے کو ناکام ثابت کرنے کے لیے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سکریے ہو گئے ان خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایس آئی کی اس مہم کے تحت کشمیری لوگوں کو ودیشی نمبروں سے فون کال آئے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ پی ایم موڈی کی ریلی میں شامل نہ ہو ورنہ انجام برا ہوگا مگر پی ایم موڈی کی ریلی میں زبردست رونت دکھی کشمیری لوگ پی ایم موڈی کو دیکھ کر پوری طرح خوشی میں نہائے ہوئے نظر آئے مطلب خود کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے گال پر وہ تماشا جڑ دیا جس کی گونج لمبے وقت تک رہے گی یہ وہی پاکستان ہے جو بار بار کشمیر راگہ لابتا ہے اور دنیا کے سامنے بھارت سے پٹکار بھی کھاتا ہے اسی پاکستان کو حال ہی میں بھارت نے ویش رک منچ پر کیسے پٹکارا آپ کو یہ بھی بتائیں گے مگر اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ پی ایم موڈی نے اپنے کشمیر دورے پر اس جیتے جاگتی جنت کو کیا سوگاتیں دی ہیں تو پی ایم موڈی نے کشمیر پہنچ کر وکست بھارت وکست جمہو کشمیر کارکرم کے تحت پری ایٹن اور کرشی سہیت کائک کشیتروں کی وکاس پری یوجناوں کا اوٹھ گھاتن اور شلہ نیاس کیا ہے شرنگر کے بکشی سٹیڈیم پہنچ کر پی ایم موڈی نے جمہو کشمیر میں ایکری کلچار اکانومی کو پڑھاوا دینے کے لیے کاریب پانچ ہزار کروڑ روپے کے سمگر کرشی وکاس کارکرم راشت کو سمرپت کی پردھن منتری موڈی نے سودیش درشن اور پرساد یوجنا یعنی تیرت یاترہ کائی کلب اور آدھیہتمک ویراثت سموردھن ابھیان کے تحت ایک ہزار چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کی پریعتن کشیتر سے سمبندہت کئی پری یوجناوں کا اوٹھ گھاتن اور شلہ نیاس بھی کیا اس میں حضرت بل تیرت کا وکاس بھی شامل ہے پریعتن کشیتر کو بڑھاوا دینے کے لیے پردھن منتری نے باون پریعتن کشیتر کی پریوجناوں کی شروعات بھی کی ہے پردھن منتری نے دیکھو اپنا دیش پیپلز چھوائز ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن پول اور چلو انڈیا گلوبل ڈائسپورا بھیان بھی شروع کیا ہے پردھن منتری نے چنوٹی آدھارت گنتبوی وکاس یعنی سی بی ڈیڈی یوجنا کے تحت چاہے نے پریعتن ستھلوں کی بھی گھوشنا کی ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی نے جمہو کشمیر کے لگ بھگ ایک ہزار یواؤں کو نیوکتی پتر وطرت کیے ہیں ساتھ ہی سرکاری یوجناوں کے لابھارتیوں کے ساتھ باتچیت بھی کی ہے ان لابھارتیوں میں مہیلا اچیورز، لکپتی دیڈی، کسان ادیمی آدھی شامل ہیں مطلب صاف ہے کہ اب کشمیر میں ہو رہا ہے سرف وکاس، وکاس اور وکاس اب پھر سے بات اس پاکستان کی کر لیتے ہیں جو لمبے وقت سے کشمیر میں آتنک پھیلانے کی کوششوں میں لگا رہا ہے جو آتنکیوں کو پناہ دیتا رہا ہے حال ہی میں بھارت نے سینت راشت مانوا دکار پریشت میں کشمیر کا مدہ اٹھانے کے بعد پاکستان کو جم کر فٹکار لگائے بھارت نے کہا کہ وہ ایسے کسی دیش پر دھیان نہیں دے سکتا جس کے ہاتھ دنیا بھر میں پرائیوجیت آتنک واد کے خون خرابے کے چلتے لال ہیں بھارت نے کہا کہ پاکستان کے اپنے ہی لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی سرکار ان کے واسطہ بھیتوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے فی الحال پاکستان کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ وہ بھارت کے خلاف زہر اگلنے کی بجائے بھارت سے کچھ سیکھے اور آتنک کی راہ سے موہ موڑے